الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد محترم سامعین دینی وملی بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ریڈیو کوئیت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سمرتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے اس پروگرام کے دریاں ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی سمرتی اور سدھرتی ہے ہم آپ کے ساتھ نو بجے تک ہیں اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس کے دریاں بھی اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں وار سب کی سہولت بھی جستیاب ہے آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ براہ راست دی جائیں گے ہم آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے نقصت بات کی قدر کرتے ہیں کہ آپ یہ پروگرام سننے کے لئے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ نعنی عالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے ہمارے آل و اولاد کی حفاظ فرما اور ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا محترم بھائیوں اور بہنوں ابھی قربانی کے دن ختم ہوئے ہیں ہم نے اللہ کی رضا کے لئے جانوروں کی قربانی پیش کی اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے آمین یارب العالمین لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا سال میں ایک مرتبہ قربانی کر لینے سے قربانی کا حق ادا ہو جاتا ہے جی نہیں بلکہ ہمارا دین ہر روز بلکہ ہر وقت ہم سے قربانی چاہتا ہے یہ دین قربانی کے ذریعہ ہی ہم تک پہچا ہے اس دین کے راستے میں سارے انبیاء نے قربانیاں پیش کی آدم علیہ السلام نے قربانی پیش کی نوح علیہ السلام نے قربانی پیش کی عبراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی اسماعیل علیہ السلام نے قربانی پیش کی حضرت یحییہ حضرت زکریہ حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی اولیاء نے قربانیاں پیش کی شہدہ اور صالحین نے قربانیاں پیش کی اور علماء ربانی نے قربانیاں پیش کی اسلام نام ہے قربانی کا اسلام قربانی کا نہیت ہی جامع تصور پیش کرتا ہے ایک بندہ اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا کو قربان کرتا ہے یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے ایک بندہ ترقی کرنے کے لیے وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے ایک بندہ اپنے آرام کو قربان کر کے اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیتا ہے یہ بھی قربانی ہے ایک بندہ کسی خیر کے کام میں اپنے پیسے لگاتا ہے یہ مال کی قربانی ہے ایک بندہ کسی بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاتا ہے یہ وقت کی قربانی ہے ایک بندہ کسی کے لیے جائز کام میں سفارشی بنتا ہے یہ جاہو منصف کی قربانی ہے ایک بندہ کسی کو دین کی کوئی بات سکھا دیتا ہے یہ علم کی قربانی ہے ایک بندہ اللہ کے دین کے غربہ کے لیے اپنی جان لگا دیتا ہے یہ جان کی قربانی ہے غرض کے قربانی زندگی کے ہر شباہ میں مطلوب ہے بے گئر قربانی کے کوئی تحریک کوئی مشن اور کوئی تنظیم آگے نہیں برسکتی اور اسلام تو ساری انسانیت کی نجات کے لیے آیا ہے جب باطل کے ماننے والے باطل کو پھیلانے میں چس دکھائی دیتی ہیں تو جن کے پاس حق ہے جو دین انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے اس کے ماننے والوں میں کیسی چستی اور کیسی حرکت ہونی چاہیے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں جی ہاں مسلمان ہونا حرکت کا نام ہے چستی کا نام ہے انقلاب کا نام ہے بھلائی چاہنے کا نام ہے انسانیت کی خیرخواہی کا نام ہے مسلمان اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے اس کی ذات سے خیر کے سوتے پھوٹتے ہیں وہ جہاں بھی رہتا ہے دوسروں کے لیے جیتا ہے دوسروں کے لیے سبق ہوتا ہے پیغام ہوتا ہے آئیڈیل ہوتا ہے اس کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہوتی ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جیتا ہے یہ سبق ایک مسلمان کو اپنے نبی سے ملتا ہے صحابہ اکرام کی پاکیزہ زندگی سے ملتا ہے اوڈیا و سرحہ کی زندگی سے ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ خیر کے معاملے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز دکھائی دیتے تھے کوئی سائل آ جائے تو کیا مجال کہ آپ کے پاس سے لوٹ کر چلا جائے مدینہ کی معمولی نقرانی بھی جہاں چاہتی اپنے کام کے لیے آپ کو لے کر چلی جاتی ہے اور آپ اس کے ساتھ چاہتے ہیں لوگ کے کام آنے کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں اسی کے لیے آپ کو فاغل اور دیوانہ کہا جاتا ہے کی عجریاں ڈالی جاتی ہیں ہر طرح سے آپ کو تارچر کیا جاتا ہے لیکن کیا مجال کہ قربانی دینے سے رک چائیں ہر طرح کی پریشانیوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی اس دین کو غالب کرتا ہے پھر آپ کے بعد آپ کی صحابہ نے قربانیاں پیش کی جان کی قربانی دیکھنی ہو تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھئے کہ کیسے ہجرت کی رات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے ہیں حانا کہ انہیں پتا تھا کہ تلواریں جو بینیام ہیں بستر پر سونے والے کا انتظار کر رہی ہیں جنگ احد میں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کو دیکھئے کہ شادی کی رات بیوی کے ساتھ گزارتے ہیں شب زفاف مناتے ہیں صبح میں جنگ کا اعلان ہوتا ہے ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا لیکن منادی کی پکار سن کر نکل جاتے ہیں جہاد کے لئے اور شہادت پا لیتے ہیں چنانچہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور غسیل الملائکہ کہلائے اسی جنگ میں ایس بن نظر کو دیکھئے کہ سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے سعاد مجھے جنت کی خوشبو احد کے پیچھے سے آ رہی ہے پھر جنگ میں نکل جاتے ہیں میدان جنگ میں دادے شجاعت دیتے ہوئے شہادت پا لیتے ہیں اور اسی سے زیادہ زخم کھاتے ہیں یہی جنگ احد ہے جس میں سات صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لئے آپ کے سامنے اپنا سینہ پیش کر دیتے ہیں ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے اپنا سینہ سامنے کر دیتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں دوسرے آتے ہیں تیسرے آتے ہیں چوتے آتے ہیں پانچویں آتے ہیں چھتے آتے ہیں یہاں تک کے ساتھ صحابہ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں دین کی حفاظت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے کہ اللہ کے نبی سلم کو آنچ بھی نہ آنے پائے ہماری جان چلی جائے یہ منظور ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے قربانی دیکھنی ہو تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کو دیکھئے کہ گھر کا سارا مال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر پیش کر دیتی ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو تو کہتے ہیں اب قیتو لہم اللہ ورسولہ میں نے ان کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں یہی ان کے لیے کافی ہے اور سارا کا سارا مال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے علم کے لیے قربانی دیکھنی ہو تو ہمارے پاس میں ہزاروں مثالیں ہیں لیکن بطور نمونا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت وہ چھوٹی عمر کے تھے اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب چلو ہم دونوں کے دونوں مل کر کے جو بڑے بڑے صحابے اکرام ہیں ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں ان کے علم کو حاصل کرتے ہیں ساتھی نے کہا کہ کہاں بڑے بڑے صحابہ اور کہاں ہم ہماری کیا حیثیت ان کے سامنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نظر انداز کیا اور علم سکھنے میں قربانی پیش کرنے لگے یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ صحابہ کے سامنے بہت بڑے عالم بن کر نمدار ہوئے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے لگے اس نے کہا تھا ہاظر رجل کانعاقل منی یہ آدمی مجھ سے چالا کی نکلا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وقت کی قربانی دی تھی وقت سے فائدہ اٹھایا تھا دعوت کے میدان میں قربانی دیکھنی ہو تو دور جانے کی بجائے خود کوئیت کی دھرتی پر پیدا ہونے والی ایک شخصیت دکٹر عبد الرحمن السمیت کو دیکھئے کوئیت کی آرام پسند زندگی کو چھوڑ کر افریقی مالک میں تیس سال کی لمبی مدت گزارتے ہیں اس عرصہ میں گیارہ میلین سے زیادہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام مقبول کیا جی ہاں گیارہ میلین لوگ ایک آدمی کی محنت سے اسلام کی سعادت حاصل کر رہے ہیں پانچ سو نفے متاجد بنائیں آٹھ سو ساٹھ مدرسیں قائم کیے چار انورسٹیٹیاں قائم کیے ساتھ ریڈیو اسٹیشن لانچ کیے اور ایک سو ارسٹھ ہاسپیٹلز بنائیں دعوت کے لئے کسی بستی میں پہنچنا ہوتا تو سو سو کلومیٹر تک پیدل چلتے پیر کے جوتے ٹوٹ جاتے گاری خراب ہو جاتی لیکن حمت نہ ہارتے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دیتیں اور اصل میں اسلام ہم سے یہی قربانی چاہتا ہے عام طور پر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ جانور کی قربانی دے دی اور ہماری قربانی ہو گئی نہیں بلکہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت ہر دن بلکہ ہر لمحہ ہم قربانی دینے کے لئے تیار رہیں محترم بھائیوں اور بہنوں ہم آپ پہ ایک کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے